ملک میں امن و امان کے قیام اور کرونا وائرس کے پیش نظر حکومت پاکستان کی طرف جاری کیے گئے کامات اور عمل درامت کروانے کے زلسلہ میں ڈسٹرک پولیس ٹوبا نے پاکستان آرمی کے دستوں کے حمراہ فلیگ مارس کیا فلیگ مارس ڈی پی اور ٹوبا وکار قریشی اور پاکستان آرمی کے دستوں کی سبراہی میں کیا گیا فلیگ مارس میں ڈی ایس پی صدر سٹل ٹوبا نئیم عزیز ہندو ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر بہار حسین بھٹی ڈی ایس پی ٹریفک محمد سعید ایس اچورز ڈولفن سکوارڈ ٹریفک پولیس الیٹ فورس اور پاکستان آرمی کے جوانوں اور گاڑیوں نے شرکت کی چوبارہ محکمہ لائکشٹاک چوبارہ کی طرف سے سو گھرانوں میں بزریہ گراندازی پولٹری یونٹ تقسیم پولٹری یونٹ وزیراعظم پاکستان فروغ دہی مربانی پروگرام کے دہر تقسیم کیے گئے پانچ مرگیوں اور ایک مرگے پر مجتمل یورٹ کی ایک ہزار پچاس روپے قیمت فصول کی گئی سیالکورٹ علامہ اقبال میموریل افتاد میں بنائے گئے کرنٹینہ سینٹر کو شہر کے درمیان کسی سائیڈ ایریا میں شفٹ کیا جائے ڈی سی سیالکورٹ اور ڈیپٹی کمیشنر گجرہوالا سے گزاری شہر کے شہر کے درمیان بنائے گئے کرنٹینہ سینٹر کو علامہ اقبال میموریل افتاد کی بجائے کسی سائیڈ ایریا میں منتقل کیا جائے کیونکہ سیالکورٹ شہر لاکھوں کی آبادی ہے اگر علامہ اقبال کی اوپی ڈی شروع کر دی گئی تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں میں کرونا وائرس پہلنے کا خطرہ ہے شہر کے سینٹر میں علامہ اقبال میموریل ہاسپیٹل میں بنا ہوا قارنٹین سینٹر جو ہے اس وقت قریبہ اس میں ساٹھ ستر مریض اکٹھے یہ جگہ انتہائی کنجسٹڈ اور تھکلی پپولیٹڈ ایری کے اندر ہے اس میں اس وقت امرجنسی بھی کنڈکٹ ہو رہی ہے اور ابھی جیسے کہ اس چیز کے بھی آرڈر آگئے ہیں کہ اوپی ڈی بھی شروع کیا جائے اگر ہم اوپی ڈی شروع کرتے ہیں تو اس صورت میں یہاں پہ بہت زیادہ پبلک کا راش ہو جائے گا تو اس راش کی صورت میں اس سینٹر کو یہ انتہائی مد بننا گزارش ہے کہ شہر کے باہر اس کو جو ہے نا کہیں پہ اس کو کیا جائے شفٹ کیا جائے اور اگر ان میں سے خدا نخاصہ کسی مریض کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے ہمارے ڈاکٹرز ڈیوٹی دینے کے لیے وہاں پہ تیار بیٹھیں ملک وال اتحاد تحصیل پریس کلیب ریجسٹر میں ڈسٹرک پریس کلیب منڈی بہاودین کے وفت کی صدر شہزاد حسن چودری کی قیادت میں آمد کسگوار انداز میں مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا اس موقع پر صدر ڈسٹرک پریس کلیب منڈی بہاودین شہزاد حسن چودری چیف ایڈیٹر باز پرس یونس شاہد چیف ایڈیٹر سٹینڈرڈ نیوز محمد عمران برڈ صدر سلپرست اعلی اتحاد تحصیل پریس کلیب چودری منیر احمد بانی اور دیگر میمبران بھی موجود تھے اسٹرور پریس کلیب کے وفت کا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے آفیس کا دورہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے آفیسر حامد نواز سے کرونا وبا اور ریسکیو کی خدمات پر تفصیلی گفتگو ملاقات میں شہباز زکی شاہی جنجوہ شتخان حسنین گلانی اور عویس راجپور شامل کے حامد نواز ریسکیو آفیسر نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ڈبل ون ڈبل ٹو کرونا کے کنفرن چودہ کیسز سیالپورٹ شفٹ کر چکے اور اس کے علاوہ پسور مختلف جگہوں پر بنائے کے کرنٹینہ میں مریض بھی جوا رہے ہیں ملتان تبلیغی مرکز بدالی مسجد کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے کلورین کا سپری کیا گیا مقامی اندزامیہ کے تعاون سے ڈبل ون ڈبل ٹو نے بدالی مسجد جو جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا تبلیغی مرکز ہے اور مرکز میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے مسجد میں سنیٹائزر کا استعمال اور فاصلہ رکھیں جس پر مسجد اندزامیہ نے مقامی اندزامیہ سے مکمل تعاون کا یقین دلایا سیالکورٹ میں مسلسل لاکڈاؤن میں ڈیوٹی دینے والے تھانہ مرادپور پولیس کے اہلکاروں کا سبقہ پیمانہ لبریز ہو گیا دوائی لینے کے لیے نکلنے والے شہری پر پنجاب پولیس کے شیز جوانوں کی تھپڑوں کی برسات سیالکورٹ تھانہ مرادپور کے علاقہ کوٹی بہرام میں دوائی لینے جانے والے شہری کو پولیس اہلکار تشدد کا نجانہ بناتے رہے پولیس تشدد کی فوٹی سوشل میڈیا بر وائرل مسلسل لاکڈاؤن میں ڈیوٹی دینے والے تھانہ مرادپور پولیس کے اہلکاروں کا سبقہ پیمانہ لبریز ہو گیا چوبارہ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب لیاقت صاحب کی یوسی شیرگرد زلالیہ آمد تازیت والدہ محترمہ نویر احمد خان لشاری سابق چیرمین یوسی شیرگرد جناب لیاقت بلوچ صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان اور سکت وقال شاہ سابق ایم پی اے لاہور اصغر علی گجر سابق ایم پی اے لیا امیر جماعت اسلامی لیا منور صاحب انور علی گجر احسان اللہ موسنگ یونس ماؤن ریاض احمد چونیا نے سابق ممبر مجلس شورہ پاکستان سردار منظور احمد خان لشاری کی بیوہ کے اصال سواب کے لیے جناب نویر احمد خان لشاری سابق چیرمین یوسی شیرگرد کے دیرے پر تشریف لائے اور مرہومہ کے اصال سواب کے لیے دعا مفرد فرمائی